رام مندر آندولن میں اپنی سکری بھومی کا نمانی بالے لالکوہ بیدھان سباکشتر کے پورو بیدھائک نبین چندر دمکانی جیل جانی کو لکر کار سیباکوں کے ساتھ ایودھیا میں رام لیلا کو ٹینٹ میں اصطحابت کرنے کی ہماری سنباداتہ منہ انسالی سے خاص باتچیت کی ہے اس باتچیت میں پورو بیدھائک نبین چندر دمکانی بتایا کہ 27 اکٹوبر 1990 کو رام لیلا ہم آئیں گے اور مندر وہیں بنائیں گے ناروں کے ساتھ حضوانی میں جلوش نکال رہے تھے اور اسی دوران پولیس نے ان کے ساتھ ہی 35 لوگوں کو بھی گرفتار کر دیا تھا اور المورا کی جیل میں بند کر دیا تھا جہاں 14 دنوں تک جیل میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا لیکن ان کا ہنشلہ کبھی کم نہیں ہوا وہیں 29 نومبر 1992 کو کار سیباکوں کے ساتھ سبھی رام سیباک آئیودیا پہنچ گئے جہاں 4 دسمبر 1992 کو رام لیلا کے درشن کیے اور جذبے کے ساتھ 6 دسمبر 1992 کو بیوادت دھانچے کو درست کر رات بھر مل بہٹ آیا جس کے بعد 8 دسمبر 1992 کو رام لیلا کی مورتی کو ٹینٹ میں اصطاپت کر دیا آئیودیا سے باپس آئے تب لکھنو آئیودیا بھریلی سمیت کئی جگہوں پر کرکیوں لگ چکا تھا انہوں نے بتایا کہ کٹھن پریشتیتیوں کے باوجود سبھی گھر پہنچ گئے وہیں اب کئی برسوں کے بعد میں آئیودیا میں بھو شری رام مندر 22 جنوری کو پرانہ پرتشتہ ہونے جا رہی ہے جس کا انہی بیس عبیلی سے انتجار تھا سانت ہی بہت جل پریبار کی سانت برطمان شری رام مندر درستن کرنی جانی کی اکشا ہے دیکھئے ایک خاص رپورٹ بھو شری رام مندر 22 تاریخ کو بھو شری رام مندر کا آئیودیا ہونے جا رہا ہے اور 22 تاریخ کو پورے دیش باسی گل کو اس کا انتجار تھا سبری سے انتجار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں نبی کے دسک میں جنسنگ سے جڑے نبین چند دونگا جی جو کی پورویدائی کے اس چھترکے اور یہ جڑے تھے اس سمیں جنسنگ کے ساتھ اور نبی کے دسک میں انہوں نے کافی آندولن کی آئے رام مندر بننے کے لیے تو اس دوران کی کچھ ان سے کس سے جاننا چاہیں گے کہ اس سمیں نبی کے دسک میں اس سمیں کس طریقے دور رہا اور آپ نے کس طریقے آندولن میں بھاگی داری کری دیکھیں رام مندر آندولن جو ہے یہ کئی چراؤں میں چلا اور چونکہ اس سمیں رام ویروڈی سرکار مکتر پردیش میں ہوا کرتی تھی اس لئے ہمیشہ بھائی ڈار گرداری اور نقصان ہونے کا ایک چھایا ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی رام مندر میں کبھی سلا پوچن ہوا کبھی آستکلش آتا ہوئی کبھی رام جوتی ہوئی کبھی کہتے ہیں انٹیں اکھٹی کی گئی کبھی دھان اکھٹا کیا گیا تو الگ الگ چراؤں میں ہم سب لوگ اس میں سامل رہے اور اسی کرم میں اپٹوبر نبی میں رام للا ہم آئیں گے مندر ہی بنائیں گے کانے پر جو ہے چودہ دن کے لیے عدم راہ جیل ہم کو اکھا گیا تو کولنا کر کے وہ دور اتساہ کا تھا اممان کا تھا لیکن بھائی کی کالی چھایا اور سرکار کا ایک جو ساماپن ہوتا ہے سرکار کی تفشل بھائی کی زیادہ سے وہ بھی ساتھ بے رہتا تھا اس چھتر سے کتنے لوگ شاملتے اس سے اندولن میں اور کتنے لوگ اس سامنے جیل میں تھے کتنے دن رہے تھے آپ دیکھے یہ کئی چراؤں ہوں ہککش لوگ یہاں سے ایک بہت بڑا جتھا کار سوا کرنے عویدھیا کیا چودہ لوگ میں ساتھ علمورات جلا جیل میں بند رہے اور بہت سارے لوگ آیودھیا میں 6 دیسمروالی گھٹنا میں یہاں سے وہاں جا کر کے اتنے کر میں سامل رہے تو کسی نہ کسی پریوار نے کیسے نہ کیسے سنیوگ کیا انہوں نے حلوانی سے پولیس کے بھائی سے بہت سارے ہمارے پریشتھ لوگ گاؤں میں آگر کے ادھر ادھر پہنٹی جاتے تھے تھا کہ پولیس کے اوٹ پرن سے بجھ جائیں وہ بھی ایک سنیوگ تھا اور ہر طرح سے جو رام بھرٹ و سویم 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 ان کو علاقے کا سنیوگ ساملتن ملتا رہا اسی لئے آنڈون آگھی بڑھ پایا اور سبھل بھی ہو ہمار ساتھ موجود تے سوید پوریدائک نوین چند مکری جنہوں نے نبید کے دسک میں اس سامنے رام مندر رام دولن میں بھاگ لیا تھا اور اب پھر سے پناہ اس کارکرم کے بعد جنوری کے اوٹ گھاٹن کے بعد پھر سے جائیں گے اپنے پریوار کے ساتھ اور اس دور میں رام لیلاکو جو انہوں نے ٹینٹ پہ دیکھا تھا بھرٹ دیکھنے کے لیے ان کی بلکو آکان چاہے جو لگاتار دکھائی دے رہی ہیں جی میں مندر ساری لکو سے مکن نیو